پیسہ ہے یہ قرار بھائی کو اسلام آباد کی ہارٹسٹ اینڈ سپائسی ایسٹ ریسپی کھانے کا چیلنج دینے کا نئے آنے والے سبسکرائبرز جو ہمیں نہیں جانتے ہم ہیں محمود علی صدیقی ذائق او تجسس کے اس سفر میں آپ کے مزبان خوش آمدید ہم آ چکے ہیں اسلام آباد کے ایف ٹین مرکز میں پوٹ سپارٹ ایک چھوٹے سے سٹال پر لگا ہوا ہے مگر ہم اس کے ذائقے کے پرستار ہیں ایک بڑے سے طوے پر کوئلوں پر سینکے گئے کتھائی رنگ کے چکن لیک اور سینے کے پیس سجے ہوئے تھے یہ اتنی خوبصورتی سے سینکے گئے تھے کہ دیکھنے پر تیار معلوم ہو رہے تھے مگر صبر کے ابھی کچھ مراحل باقی تھے آج ہم توا چکن کا سارا پروسس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہلکی دہکتی آج کو تیز کر کے اس کاریگر نے ایک تندرست سا چکن کا سینے کا پیس رکھا چھوٹی اور کیوٹ سی ڈونگیا سے تازہ اجلا اجلا گھی اس زاویے سے ڈالا کہ سارا گھی پیس کے این نیچے پہنچ جاتا اس کے بعد جیسے ہی کاریگر نے ایک مگ سے باریک پیسے ہوئے مسالے کا محلول قوے پر ڈالا تو آج سے بھونتے ہوئے اس مسالے کے خوشبودار دھوئے نے جیسے ہمارا تاقب کرتے ہوئے مہک کے بادل میں ہمیں چھپا دیا اس اٹھتے ہوئے دھوئے کی اونٹ میں نجانے کب کاریگر ہاری مرچ کے موٹے موٹے کٹے ہوئے بیسیوں ٹکڑے ڈال چکا تھا اس پیس کو بھونتے بھونتے ساتھ ساتھ اس پلٹے سے چکن کے پیس کو ضربیں لگائی جا رہی تھی تاکہ گوشت اچھی طرح گل جائے اور مسالے والا محلول گوشت کے ریشے ریشے میں جذب ہو جائے شہباز بھائی کتنے عرصے سے یہاں پہ آپ نے کر رہے ہیں یہ تقریباً چار ماہ سے ہیں چار ماہ سے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کہاں پہ کر رہے ہیں اور یہ باقی چکن جو ہے اس میں آپ کیا کیا بنا کے دیتے ہیں کیا کیا چیز تیار کر کے یہ توا چکن ہوتا ہے سر توا پیس پنا کریں توا پیس اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے سر پیس کی ہے انہوں پیس میں سر پیس پنی ہے باقی چکن ہے اور چکن ہے جب آپ کے پاس آتا ہے اس سے پہلے کیسے حالت میں ہوتا ہے کچھا گوشت ہوتا ہے پہلے گرل کرتے ہیں اس کے پاس یہ توا پیس پر سائش ہے اور اگر کوئی بندہ اتنا سویسی نہ کہا کھاتا ہو اگر کوئی بندہ آئے کہ نا اور موسکونا دہی میں بنا کر دیتی ہیں مسالہ نہیں لانتا ہے یہ اپنی لوکیشن بھی بتا دیں ایک بار لوگوں کو مرکز میں کوئی خاص جگہ کوئی نشانی بتا دیں جتنی دیر ہم شہباز بھائی سے بات کر رہے تھے اتنی دیر وہ کارگر مسلسل چکن کے پیس کو بار بار وہ مسالہ ڈال کر بھون رہا تھا پانچ سے چھ بار وہ مسالہ ڈالا گیا اور اس قدر بھونا گیا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ چکن پیس کا کوئی ایک بھی ایسا رائشہ نہیں بچا ہوگا جس میں ذائقہ رچ بس نہ گیا ہو اگلا وہ لحمہ کارگری کا تھا جس میں کارگر نے ایک سفید چپاتی اس پیس کے اوپر ڈھانک دی اور اس کے اوپر ایک سفید پلیٹ آندھی کر کے رکھ دی اور اس مہارت سے اسے اٹھایا کہ ریشہ ریشہ گوشت کا پلیٹ میں منتقل ہو گیا ہم سے صبر کرنا مشکل تھا کہ کب بھی ہمیں پیش کیا جائیں اور کب ہم اس کا ذائقہ لیں بیٹھنے کے لیے سٹال کے بالکل سامنے ایک خوبصورت سا آہاتہ تھا جس میں صاف سرتری کرسیاں سجی تھیں اب ہم اس کا بائٹ لے کر دیکھتے ہیں یہ کافی زیادہ سپائسی ہے اور یہ ٹیسٹ بہت اچھے ہیں ارومیٹک ہے بہت خوبصورت اس کا جب بننا تھا تب ہی بہت زیادہ اچھا ارومہ آرہا تھا اور یہ کافی زیادہ سپائسی ہے اس وقت اس میں جب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پھول ہے اس وقت مرچوں سے بھرا ہوا ہے اور ہری مرچ کافی زیادہ ہیں اور اس میں جو مسالہ ان کی جو ریسیپی ہے وہ میں بہت زیادہ ڈالی ہوئی ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا علیہدہ سے کیا پھلائی براتا ہے مرچ بھی ایک ساتھ کھا کے دیکھتے ہیں بہت اچھا ہے لیکن بہت زیادہ سپائسی ہے آپ کو اس لئے درنک لازمی چاہیے ہوں گے اس کو دیکھتے ہی پہلے تو دل لگ رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ میں کھا لے والا ہوں دیکھ رہا ہے آپ کو اور یہ مسالہ ہے اس میں دہرانہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت ساری آگ ہے اس کے اندر بہت آرہا ہے واقعی میں مرچے بتا رہی ہیں کہ مرچے اپنی وہ کہتے ہیں نا کھانا بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے یہ کھانا بتا رہا ہے کہ یہ سپائس لور کے لئے زائقے اور تجسس کے مہمانوں اگلی بار ہم پھر چلیں گے ایک نئے زائق ہے ایک نیرالی جگہ کی تلاش میں اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ آپ ہماری محفل میں دوبارہ رونک افروز ہو سکیں دعوت نامہ چاہیے ہو تو بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا